اسلام علیکم فرنڈ سواگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں جن سڈرنٹس نے بھی 2022 سیشن کے لیے انڈرگریجویٹ پرگرامز انٹیگریٹڈ اور اونرز پرگرامز کے لیے اپلائی کیا ہے چاہے وہ اسلامی کالج آف سائنس ان کامرس ہو یا کلسٹر انیورسٹی سے نگر ہو بہت سڈرنٹس نے پہلے سے ہی اپلائی کر کے رکھا ہے اب ویٹ کر رہے ہیں سیلیکشن لسٹ کا تو یہاں پر میں بتاؤں گا سیلیکشن لسٹ کب تک آئے گی اور جو نیو سڈرنٹس ہیں ابھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کب تک اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا جو کٹ آف ہے ایکسپیکٹڈ وہ کس حساب سے رہنے والا ہے کیا آپ کا اگزام ہوگا یا پھر 12 کا میرٹ لگے گا تو سب کچھ ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو انٹ تک دیکھنا ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر ایمپارٹنٹ اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے نوٹفیکیشن بھی آن رکھنا آپ کے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو ہوگا اس لیے آپ تک پہنچ پائے گا سیمپل اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ویٹس اپ گروپ جوائن کر کے رکھیں لنک ڈسکرپشن میں ہے لسٹر یونوستی سرنگر میں جن سڈرنٹس نے اپلائی کیا ہے انٹیگریٹڈ اونس پروفیشنل پروگرام کے لیے اور جو سڈرنٹس ابھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں سکسٹین لاسٹیٹ ہے سکسٹین تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اب جن سڈرنٹس نے اپلائی کیا ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں سیلیکشن لسٹ کا تو جو سیلیکشن لسٹ ہے پہلے جنرل میرے لسٹ آئے گی سبجیکٹ وائز سیلیکشن لسٹ جو ہے وہ ٹوانٹی فائف تک آئے گی ٹوانٹی فائف آف جون اور جو اسلامی کالج آف سائنس ان کامرس ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتاتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایکسٹین کی تھی اڈمیشن تھرٹین تک آپ فارم بھر سکتے ہیں فورٹین تک آپ جو بھی ہارڈ کاپی ہے ویڈ سیٹفیکٹس آپ فورٹین تک کالج میں جا کے سبمٹ کر سکتے ہیں رول آرڈر جو ہے کن کن سیڈنٹ نے اپلائی کیا ہے ٹوانٹی کو آ جائے گا اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوئی رول آرڈر میں فارزم پل کے سیڈنٹ کو فور ٹوانٹی مارکس ہیں تو اس کو وہاں پر کم دکھائی دیئے تو وہ ابجیکشن کر سکتا ہے ٹوانٹی فرسٹ کو ہی اور جو فائنل رول آرڈر جو ہے پھر نئے اسے وہ ٹوانٹی ٹو کو آ جائے گا اور سیلیکشن لسٹ جو ہے وہ آ جائے گی ٹوانٹی فائف جون کو تو ان کا یہاں پر ڈیٹا یہی ہے اور آپ تھوڑا پروگرام دیکھ سکتے ہیں کامرس اونرس 3 پلس 1 یئر کے لیے 400 کپیسٹی ہے بارٹنی 3 پلس 1 کے لیے 80 کپیسٹی ہے یہاں پر 3 پلس 1 کا مطلب سمجھیں انڈرگریجویٹ پروگرامز آپ 3 یئر میں اگر جو سوڈنٹس ایکسٹرا ایک سال کی ریسرج کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اگر آپ کا 4 یئر کا نہیں ہے آپ سکپ کر سکتے ہیں 3 یئر میں ہی تو ایسی بائیو کمیسٹری کے لیے 60 اور بائیو ٹکنالجی کے لیے 60 انگلیش لیٹریچر کے لیے 100 انٹیک کپیسٹی ہے بزنس ایڈمیسٹریشن کے لیے 160 کیمپیوٹر اپلیکیشن کے لیے 80 انفرمیشن تکنالجی کے لیے 50 کمیسٹری کے لیے 100 اور ایکنومکس اونرس کے لیے 40 الیکٹرونک کے لیے 100 یہ ہے انٹیک کپیسٹی سوڈرنس کی جو یہاں پر سلیکشن ہوگی وہ میجر سبجیکٹ کے حساب سے ہوگی چاہے کلسٹر انورسٹی ہو یا پھر اسلامیان کالج ہو اور جو آپ کا یہاں پر میجر سبجیکٹ ہوگا اس میں جو آپ کے 12 مارکس ہوں گے جس حساب سے جس کو زیادہ مارکس ہوں گے اس حساب سے اس کی سلیکشن ہو جائے گی اب یہاں پر جو کلسٹر انورسٹی سرنگر ہے جو انٹیگریٹر پروگرامز ہیں جن سوڈرنس نے اپلائی گیا ہے جن کو بھی 430 یا 420 پلس مارکس ہیں تو ان کے چانس بنتے ہیں یہاں پر ایڈمیشن کے لیے اور باقی جو 3 پلس ون جیر کی پروگرامز ہیں 350 پلس جو سکور ہے موسٹلی وہ یہاں پر سیف سکور ہے اور اسلامی کال جب سائنس ان کامرس میں جیسے کامرس آنرس 3 پلس ون ہے تو اس میں 400 انٹیک کپیسٹی ہے تو یہاں پر 300 پلس جتنے سوڈرنس بھی ہیں سب یہاں پر سیف ہیں اور باقی جن میں کم سیٹیں ہیں جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بارٹنی بائیو کمیسٹری 80-60 کے بیچ میں 80-50 جن کی ہے تو وہاں پر 400 پلس جو ہے وہ سیف سکور ہے بارٹنی کمیسٹری زالجی انٹیگریٹر پروگرامز کے لیے یہاں پر 450 پلس چانسز ہیں جو مارکس ہوں گے اوپن میرے سوڈرنس کو تو وہ ان کے چانس بنتے ہیں تو یہ تھی آپ کے لیے انفرمیشن اس ویڈیو کو باقی فرنز تک شیئر کر دو تاکہ ان کی بھی ہلپ ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تینک یو سو مچ